اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو امبر میر ٹی وی آکستانی آل راؤنڈر شیح ملکی اہلیہ اور بھارتی ٹینسٹار سانیا مرزا کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے آج آپ سے شیئر کروں گی کہ یہ وہ کونسی وجہاتی جس کی بنا پر سانیا مرزا نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جی تو ویورز ہم بات کر رہے تھے سانیا مرزا کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے تو سانیا مرزا نے آسٹریلین اوپن ویونز کے ڈبلک میں پہلے راؤنڈ میں شکست کے بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کا آخری ٹینس سیزن ہوگا ریٹائرمنٹ کی کئی وجہات ہے لیکن سادہ سی بات ہے کہ میں اب نہیں کھیلوں گی ان کا کہنا ہے کہ میری ریکوری طویل ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مجھے تین سال کے بچے کا بھی خیال ہے ان کا کہنا ہے کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ سفر کر کے میں انہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی 35 سالہ سانیا مرزا کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے گھٹنے مجھے تکلیف دے رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی ہوں میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا میں ہارنے کی کوئی وجہ نہیں بتا رہی لیکن حقیقہ یہی ہے کہ جو جو میں بڑی ہو رہی ہوں میری ریکوری وقت لے رہی ہے ان سب وجہات کی بنا پر میں ٹینس سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتی ہوں سانیا مرزا کا مزید اپنی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کہنا ہے کہ ان کا بیٹا بڑا ہو رہا ہے اور ان کو مزید تلیم و تربیت کی ضرورت ہے بیٹے کی تلیم و تربیت کے لیے میرے پاس ٹائم کا ہونا بہت ضروری ہے میں اپنی تمام مزید اتر کر کے اپنے بیٹے کی تلیم و تربیت پر دوجہ دینا چاہتی ہوں جی تو بیوز آپ کو سانیا مرزا کا فیصلہ کیسا لگا اپنی رائے کا اثر کومنٹس میں چھوٹ کریے گا اس کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ